بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آنے والوں کا ایمان تازہ کر دیتا ہے اور اس کو دیکھ کر کچھ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا یہاں مہرین رائب سے ریلیٹڈ بھی چیزیں رکھی گئی ہیں جن کو دیکھ کر انسان اللہ کی قدرت سے حیران ہو جاتا ہے اس کے علاوہ حرم امام رضا کے مختلف ادوار میں لگائے ہوئے سونے کے گیٹز ممبر اور چیزیں اس ادوار کے لوگوں کی تہذیب و ذوق و شوق کا پتہ دیتی ہیں چر گیلری میں حرم کے مختلف ادوار میں کی گئی ارائش کا پتہ چلتا ہے کرنسی اور نوٹ سیکشن میں مختلف ادوار کے خطوط اور ہسٹری کا پتہ چلتا ہے اس تصویر کو دیکھ کے میں کافی دیر تک کھڑا رہا اور محجوس کیا اور سوچا کہ بنانے والے نے کتنی محبت اور قلوس سے اس کو بنایا ہوگا یہ تقریبا سن تیرہ سو کے اندر کسی آرٹس نے بنایا تھا اور اس کے بعد پھر اس کو یہاں لاکہ رکھا گیا تاکہ دیکھنے والوں کا ایمان تازہ ہو جائے لکڑی کو ہاتھوں سے تراش کر اس میں اہلِ بیت کے نام لکھے گئے ہیں اس پینٹنگ میں مصور نے بڑی ہی خوبی سے یومِ آشور میں ہونے والے مسائب کو پینٹ کیا ہے کہ ہر دیکھنے والی آنکھ نم ہو جاتی ہے اور ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا اس کے علاوہ سن اٹھارہ سو میں سید جلال دین تہرانی ایسٹرونوٹ جن کو انٹرنیشنل لیول پہ مانا جاتا ہے ان کی ریسرچ ورگ آب بلانگنگز یہاں رکھی ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں ہی حرم امام علی رضا کو ٹینیٹ کر دی تھی جو دیکھنے کے لائک ہیں موسیقی